بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دارچین کا ٹکڑا ایٹ کیا ہے ایک کڑی پتہ ایٹ کیا ہے ایک بڑی الائچی ایٹ کی ہے چار سے پانچ لونگ ایٹ کیے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے لئے دو میڈیم سائز کی کٹی بھی باری پیاز ایٹ کر دیں گے اکثر کیا ہوتا ہے کہ آلو گوش بناتے ہوئے جو ہوتا ہے ہماری گریوی کے اندر جو پیاز نظر آ رہی ہوتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ پیازوں کو اچھے سے مسالے میں ملا سکتے ہیں اور وہ تیرک کی بھی نظر بھی نہیں آئیں گی یہاں پہ ہم نے پیازوں کا کلر جب اچھے سے چینج کر لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سک رہے ہیں ویڈیو میں اس کا کلر براؤن کلر کا ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کے لئے جو ہے ون ٹیبل سپون لیسن اور ایٹ کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے بھر کے اور اس کے بعد ہم اس کو ہلکا سا پکا لیں گے صرف ایک سے دو منٹ کے لئے اچھا جی یہاں پہ آپ نے پیازوں کا کلر اچھے سے چینج کرنا ہے تب ہی جو ہے آپ کے شوربے میں پیاز نظر نہیں آئے گی اگر آپ نے اس کا کلر چینج نہیں کیا اور آپ نے مسالے میں جلدی کی تو آپ کا جو گریوی ہے اور مسالہ شوربہ ہے وہ اچھا نہیں بنے گا اس کے بعد ہم اس کے لئے پانسو گرام جو ہے وہ مٹن آئٹ کر لیں گے یہاں ہڈی ووٹی مکس ہے پانسو گرام مٹن ہے جس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اسٹیج کے پر 3 سے 4 منٹ کے لئے جب تک کہ جیس کا کلر ہے وہ چینج نہ ہو جائے گوشت کو آپ جتنا اچھا بھونیں گے اتنا ہی وہ اچھا لذیذ بن کے ریڈی ہوگا اس کی جو روز سمیل ہوگی وہ ختم ہوگی اس لئے اس کی بھونائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ جو مٹن کو ہر سٹیج پر اچھے سے بھون لیا کریں تب ہی وہ بہت مزیق اسالن بن کے ریڈی ہوتا ہے یہاں پہ 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مٹن کا کلر ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے وائٹ کلر کا ہو گیا ہے اس تیج کے پر ہم اس کے لئے جو ہے وہ تماتو کی پیسٹ آئٹ کر دیں گے میں نے یہاں پہ 3 میڈیم سائز کے تماتو لیے تھے جس کو میں نے پیسٹ بنا لی تھی جس کی اس کے بعد ہم اس کے لئے آئٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر آئٹ کریں گے ہسپس زائی کا نمک آئٹ کر دیں گے 2 ٹی سپون میں اس کے لئے لال مرچ آئٹ کر رہی ہوں اگر آپ کی مرچیں تیز ہیں تو آپ 1 ٹی سپون آئٹ کر لیجئے گا 1 ٹی سپون ہم اس کے لئے زیرا پاوڈر آئٹ کر لیں گے 1 ٹی سپون نہیں میں اس کے لئے ہلدی کا پاوڈر آئٹ کروں گی اور اتنے ہی مسائلہ ہم اس کے لئے اب بھی آئٹ کریں گے اب ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے اس ٹیش پہ بھی آپ نے اس کو بھونتے جانا ہے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی انسٹنٹ اور بہت ہی مزے کا منکہ ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے جو بگنرز ہیں جن کو آلو کچھ بنانا نہیں آتا وہ بھی یہ ریسپی فولو کریں انشاءاللہ بہت پسند آئے گی سب کو اور ان کو خود فیل ہوگا کہ یہ کتنی ایزی ریسپی ہے اس کے بعد میں اس کے لئے چار ٹی سپون بھر کے دہی کے آئٹ کر دوں گی دہی کو آپ اچھے سے پہلے پھینٹ لیجئے گا مکس کر لیجئے گا اس کے بعد آپ اٹ کیجئے گا اس میں چار ٹی سپون میں نے اس کے لئے دہی کے آئٹ کر لیے ہیں جسے جو ہماری گریوی ہے شوربہ ہے وہ اور زیادہ اچھا بنے گا اور تھک بھی بنے گا تو یہاں پہ بھی ہم اس کی اچھے سے کر لیں گے مکسنگ تو یہاں پہ اس کے بعد ہم اٹ کر دیں گے ایک کپ پانی اور ہم اس کو کیونکہ تیج کی میں پکا رہے ہیں تو اس کو تقریباً چاہے ہیں 35 سے 40 منٹس لگ جائیں گے مٹن کو گلے میں لیکن اگر آپ پریشر میں بنا رہے ہیں تو وہ 10 منٹ کے لئے بن کے ریڈی ہو جائے گا کیونکہ میں اس کو کڑھائی میں بنا رہی ہوں اس لئے میں ایک کپ بھر کے پانی کیائٹ کری ہوں لیکن اگر آپ اس کو پریشر میں بنائیں گے تو آدھا کا پانی کافی ہوگا اور اس میں آپ کا جو گوشت ہوگا وہ گل کے ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ الحمدللہ 35 منٹس ہو چکے ہیں 35 منٹس ہو گئے ہیں یہاں پہ ہمارا جو پانی ہے وہ almost dry ہو چکا ہے اس ٹیج پہ ہم اس کو اور بھون لیں گے اور آپ نے اس ٹیج پہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کی جو پوٹی ہے مٹن کی وہ اچھے سے گل چکی ہے یا نہیں کر لی یہاں پہ میں اس کو بھوننا سٹارٹ کر دوں گی کیونکہ یہ سٹپ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو جتنا آپ اچھے سے بھونیں گے اتنی ہی اچھی گریوی بن کے ریڈی ہوگی اس کے بعد میں اس کے لئے دو بڑے سائز میں نے آلو کے پیسز کر لیے ہیں وہ اٹ کر دوں گی آلو کے پیسز اٹ کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے بھون لوں گی آپ پیسز چھوٹے یا بڑے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تھوڑے سے بڑے رکھے تھے پیسز یہاں پہ بھی میں اس کو 3 سے 4 منٹ تک اچھے سے بھون لوں گی تاکہ یہ بہت اچھے سے بن کے ریڈی ہو جائے اور آپ سب میری یہ ویڈیو کس کنٹری ہے سٹی سے واش کریں ہیں مجھے کمائن بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ سب میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کی نیوٹیفیکیشن ملتی رہے تو یہاں پہ الحمدلہ اچھے سے ہم نے اس کو بھون لیا ہے بھوننے کے بعد ہم آلووں کو تھوڑا سا گلا لیں گے اس کے لئے میں یہاں پہ آدھا کب صرف پانی آئٹ کر لوں گی جو کہ اناف ہوگا اس کے بعد ہم اس کو میریم فلیم کے اوپر کور کر کے رکھ دیں گے اور آلو کے گلنے کا ویٹ کریں گے اچھا جی یہاں پہ اس کو مزید فلیور فل اور خوشبو نینے کے لئے ہم اس کو کور کر دیں گے اس کے بعد آپ نے پانچ منٹ کے بعد اس کو پکنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کور کو ریموف کرنا ہے اور آپ نے اس کے لئے چار سے پانچ ہری مرچے درمیان میں سے آپ نے اس کو کٹ لگا دینا ہے اور اس کے اندرے آئٹ کر دینا ہے اچھا جی ہری مرچوں سے کیا ہوتا ہے ایک تو فلیور بہت زبردست آتا ہے اور دوسرا کہ ہر سالن میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ بہت ہی کمال کیاتی ہے صرف آپ نے اس کو میڈ میں سے جو ہے کٹ لگا کے آئٹ کرنا ہے پوری مت کٹ کیجئے گا اس لیے سے بہت اچھی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کی جو سالن کا ہے وہ نیکسٹ لیول بن کے ریڈی ہو جائے گا اب ہم اس کو دوبارہ سے کور کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو مزید پکا لیں گے سٹارٹنگ میں میں نے اس لیے بہت زیادہ ہری مچھے آئٹ نہیں کیا کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ گل جاتی ہیں اور کھانے میں مزا نہیں آتا ہے اس لیے آپ اس کو لاسٹ لاسٹ مومنٹ پر اٹ کیا کریں بہت اچھی اور کرنچی بن کے ریڈی ہوتی ہیں ون ٹی سپون کے قریب میں نے اس کے لیے گرم مسالہ پاوڈر اٹ کر لیا ہے اور ہمارا جو آلو ہے وہ بھی میں نے چیک کر لیا ہے الحمدللہ گل چکے ہیں جو بن کے ریڈی ہو جائے اور آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارا زبردستہ دیگی سٹائل آلو گوش بن کے ریڈی ہو گیا ہے اتنا کمال کا منع ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں آپ نے اس ریسر پیو کو ضرور فالو کرنا ہے مجھے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے فرنڈز ہم شور آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بل آئیکن کو پریس کر دیں اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اس پر کمینٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کے دستخان میں برکتیں ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تینکس فور ووچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ